شعب شاہدین صاحب یہ بتائے گا کہ حالی میں پی ٹی اے جو ہے وہ بڑی متحرک تھی مذاکرات کے حوالے سے باتیں ہوئیں کمیٹی بنی یہ بھی کہا گیا کہ کچھ عراقین جو ہیں وہ واپس تحرک انصاف میں شمولے تک شمولے تک تیار کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکا ہوا نظر آ رہا ہے فواد چودری کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا کیا اسٹریٹیجی ہے کیا مذاکرات کے حوالے سے ہدایات ہیں دیکھیں گرمانی صاحب ایک تو آپ نے ہمارے لیڈرشپ کی جو پویٹا فیو تھا وہ بھی آپ نے بتا دیا دوسری بات فواد چودری یا کوئی بھی اور بندہ ہے اس کے حوالے سے تو کوئی ہماری سٹریٹیجی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی لے رہے ہیں ابھی یہ فیصلہ عرنال خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے اس کے بعد فیصلہ ہوگا اور وہ بھی بڑا سرٹین کنڈیشنز ہوں گی لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی جو پریس کانفرس کر کے چھوڑ کے گئے ہیں وہ واپس آئیں گے کیونکہ آپ اس طرح پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے جو مشکل وقت میں ہیں مجھے بتائیں کہ جو چھوڑ کے چلے جائیں اور اس کے بعد جب چاہیں وہ واپس آ جائیں اور جو کارکنان مارے کھائیں اور جیلو میں جائیں اور سختیاں پرداشت کریں تو پھر ان میں اور چوری کھانے والوں میں فرق کیا رہے گا دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ کٹ پتلیوں کی حکومت ہے یہ مسلم لیگ نون کے سارے یہ کٹ پتلی کھارے ہوئے ہیں نواز شیف ہارا ہوا مریم نواز ہاری ہوئی یہ علیم خان یہ لاور کی ساری سکیٹیں شباز شیف ہارا ہوا یہاں میرے سامنے وہ کٹ پتلی امنے بنے پھرتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی کرامات سے یا پیسے کی کرامات سے جو کہ بہت سارے لوگ زبان زدہ عام ہے پیسے دے کے انہوں نے یہ سیٹیں خریدی ہیں اور پیسے بھی کن کو دیئے ہیں یہ بات احمل ولی سے لے کر اور پتہ نہیں کس کس کون لوگ میاں جاوید لطیب سمیت کہہ رہے ہیں کہ ریٹرین آفیسر نے پیسے دیئے ہیں اور ریٹرین آفیسر نے ڈائریکٹ نہیں لیے یہ جو زبان زدہ عام ہم ان پارلیمنٹیرین سے سن رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کٹ پتلیوں کے پاس نہ کپیسٹی ہے نہ بل ہے نہ سکل ہے کہ اس وقت کوئی ملک کو آگے لے جا سکے ہیں